محمد الرحیم، میں مفتی محمد زبیر مزباہی، مفتی سلمان عزاری کے بڑے بھائی میری کچھ خاص گزارش ہے کہ آج جو ملک کے حالات ہمارے سامنے ہیں ملک میں جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، سیاسی سرگرمیاں بڑی تیزوں پر ہی تیزی میں ہیں ایسے مشکل حالات میں ہمیں کسی سے علجنا یہ عقل مندی کی دلیل نہیں ہے بلکہ ایسے مشکل حالات میں، ایسے نازک حالات میں ہمیں قانون کا سہارہ لے کر تمام مسائل، تمام معاملات کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ لینے کی ضرورت ہے اب یہ حالیہ مفتی سلمان عزاری صاحب کے گرفتاری کو لے کر ملک میں اور مختلف علاقوں میں کافی بیچینی ہے، بیقراری ہے، درد کا اظہار ہے، دعائیں بھی ہو رہی ہیں علماء، مشائق، خانقہوں کی طرف سے امائد بھی ہے مگر اس سلسلے میں کچھ لوگوں کی بیجا حرکتوں کی وجہ سے معاملات خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں خاص طور پر ملک کے قانون کے خلاف، عدالت کے خلاف یا پولیس ڈپارٹمنٹ کے خلاف جو لوگ بیان بازیاں کر رہے ہیں وہ اور ساتھی ساتھ سوشل میڈیا پر ان کی تقریروں کی کچھ پیپس کو کٹ کر ایڈیٹ کر کے شیئر کر رہے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا یہ سب چیزیں بند کر دیں ان سے پرہیز کریں الحمدللہ جہاں کہیں بھی مقدمہ ہوا وہاں ہمیں پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یا قانون یا عدالت کی طرف سے ہمیں راحت ملی ہے انصاف ملا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ انصاف ملنے کی امید ہے الحمدللہ آج بھی ہمارے ملک کا قانون اور ہمارے ملک کی عدالتیں ہمارے حق میں بہت ہی بہتر ہیں اچھی ثابت ہو سکتی ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور سرکاری دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انائت اور بدرگوں کی دعاؤں اور قانون کے سہارے ہمیں انشاءاللہ عزیز انصاف ملے گا اور ہمارے حق میں حالات بہتر ہو سکتے ہیں آپ سے میں دعاؤں کا تعلیب ہوں اور ساتھ ساتھ آپ اچھے ماحول کو اچھا بنائے رکھنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے خدا حافظ السلام علیکم